موسیقی پاکستان کے سابقہ وزیراعظم عمران خان اور مجودہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ وہ چھے دن کے بعد دھرنے کو آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ ان کی تیاری مکمل نہیں تھی اس وقت میں اور آلیہ شاہ صاحبہ جب یہ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ چھے دن بھی پورے ہونے کو ہیں مگر تیاری ان کی طرف سے ابھی بھی نظر نہیں آ رہی میں خوش آمدیت کہتا ہوں لاہور سے آلیہ شاہ صاحبہ کو جی خان صاحب نے آلیہ یہ کہا کہ چھے روز پہلے کہ میں چھے روز بعد آؤں گا آج آلماس چھے روز ہو چلے ہیں تو کوئی تیاری نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا تیاری نہیں تھی تو تیاری تو اب بھی نہیں ہے اب تو کال کی بھی تیاری نہیں ہے کیا منظر ہے کیوں وہ کال نہیں دے رہے آجی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تائر گورہ سب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اپنے شو میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی وہ تاریخ اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پروٹیکشن ملتا ہے پہلے وہ تاریخ ان سے لیں گے سپریم کورٹ سے ان سے باتجیت کریں گے اپنی پوری پوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے ان کے اوپر توہینی عدالت بھی نہیں لگی انہوں نے اسلام آباد سارا جلا کیا پوری فٹجس پوری دنیا میں گئیں اور درخت بھی جلا دیئے اور جو کچھ ہوتا رہا سب ہی دیکھتے رہے اور اسی دن آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایپ سے ہمارے ڈائلاغ بھی ہو رہا تھا تو پوشش انہوں نے پوری کر لی اس دن حالانکہ آپ جانتے ہیں وہ ٹوئنٹی سیونتھ کو آنا تو انہوں نے وہ ٹوئنٹی فپس کو آگئے اس کی وجہ یہ ہی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو ایسی ہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس دن آئی ایم ایپ کے ساتھ کچھ باتجی چل رہی تھی تو وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں شکست ہو لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گورنمنٹ کو اگر اس میں شکست ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو کتنی بڑی ڈیفیٹ ہوگی ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں تو جہاں تک بات ہے کہ وہ یہ وہ دیکھ لیا ہے انہیں یہ پتہ چل گیا ہے سب کو ہی پتہ چل گیا ہے پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے اب ان کے فالوئرز اس کو ایک سیپٹ کرے یا نہ کرے کہ وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہویا ہے ان کا لہم آج جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی پنجاب سے کوئی نہیں نکلا اور اس کے علاوہ وہ کپک سے بھی لوگوں پر ہی نکال سکے اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ اس وقت سے چھپے میں جو کہہ رہے تھے کہ ہم جیلے بھریں گے جیلوں جیل بھروں تحریک شروع کریں گے تو وہ اس کے بعد سے نظر ہی نہیں آئے اور یہ بات کی جارہی ہے یہ ذرائعی بتا رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض کے گھر چھپے میں اور اس وقت جو خان صاحب ہیں وہ پشاور میں چھپے میں وہ کپک سے پشاور سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کو سوچئے کہ وہ کیسے کال دیں وہ دیں گے کال کیونکہ کال نہیں دیں گے تو پھر تو بہت اس سے بھی زیادہ ان کے لیے یہ بہت ناکامی ثابت ہوگی لیکن جیسے کہ انہوں نے یہ کہا ہی بات کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب لے کر آئیں اپنا لاؤں مارش تو کچھ تھوڑے بہت وہ لوگ بیسے بھی ان کے لیے نکلتے ہیں جلسوں میں تو نکلتے ہی ہیں تو وہ جلسی کی کال دے کے آئیں گے اور سپریم کورٹ سے جب ان کو یہ پروٹیکشن مل جائے گی اگر ایسا ہوا تو پھر وہ اپنی بھرپور ایک طاقت دکھائیں لیکن دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو فیل کرنے پر تلی ہوئی ہے اور مریم نواز کی طرف سے سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بڑے عدب کے ساتھ میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ عمران خان سے دسٹنس کریں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر دیکھی جائے کہ جو مریم نواز کا ذہر ہے کہ حکومت کی وہ رپریزنٹیشن اس وقت کر رہی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جائے اور پھر ایرخان قادر جب وہاں پر پہنچے فارمر اٹرنی جنرل جو کہ اس وقت رپریزنٹ کر رہے ہیں پرائن میسٹر آف پاکستان تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ کہا کہ اس وقت مقابلہ دو پولٹیکل پارٹیز کے بیچ ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ عظام یہ لگایا جا رہا ہے کہ عدالت ایک کے ساتھ ہے اس سیچویشن میں اب یہ پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور اس سے پہلے تو ان کو پولیش کی چھوٹ ملی ہے وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا گیا کریک ڈاؤن ہوا اور رات کو لوگوں کے گھروں میں کیا گیا تو وہ تو اس وجہ سے کیا گیا جیسا کہ حکومت کا یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پونی پونی لانگ مارچ تو اس کے اوپر پھر ہوم منسٹر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پھر میں گھر سے ہی نہیں نکل گئے دیتا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پوری رات جو کریک ڈاؤن ہوتا رہا اس رات کو گرفتاری نہیں ہوئی اس کے بعد جب انہوں نے کیا ہے لانگ مارچ کچھ تب ہوا ہے تو اس سے نظر آئے کہ انہوں نے ڈرانے کے لیے کیا ہے تو دیکھیں ابھی کیا کرتے ہیں واگے ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے آپ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے بہت اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں عمران خان اور پھر اس کے بعد کال دیں گے مگر ریالیٹی یہ ہے کہ انہوں نے چھے روز پہلے کال دے دی تھی انہوں نے چھے دن کے بعد آنے کا کہا تھا اور اب چھے دن آلماس ہو چلے ہیں ان کے آنے کی کوئی تیاریاں نہیں ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف جو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اور مریم نواز نے جو سپریم کورٹ کو بھی ایک مشورہ دیا وہ بہت امپورٹن مشورہ ہے لیکن خبریں آلیہ ہمیں پاکستان سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی بیکڈور حکومت کی اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کی باگچی چل رہی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت اس نہج پہ ہے ایکنومک کرائیسز کے اعتبار سے کہ اگر عمران خان بدستور جیسا کے نظر بھی آتا ہے اداروں کے لادلے ہیں مگر لادلے نے ایکنومی کا بیڑا گر کر دیا اور ایکنومی نہیں سنبھل پائے گی تو کولیشن گورنمنٹ ایکنومی کو سنبھالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے ادھر لادلہ ان کی مجبوری ہے تو اس سارے بیلنس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کیا باتشیر واقعی کو چل رہی ہے کیا خبریں ہیں پاکستان سے اور ادارے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرف یہ اونٹ کروٹ لیتا نظر آتا ہے آپ کو جی داری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس سوالے سے یہ بات جو آپ نے کہی ہے دیکھیں جو بات چیز ہے وہ تو پہلے سے چل رہی ہے یہ جب ابھی جو لانگ مارچ انہوں نے کیا اس دوران بھی انہوں نے سیف ایکزپ مانگا اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں یہ جو کول ایک لیک ہوئی ہے ملک ریاض اور آسفلی زرداری کے بیچ کی اس میں بھی تو یہی بات کہی جاری ہے تو ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے اپرل کے مند میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے نائنٹھ اور پیپرل کو جب ان کو ان کی سیٹ سے اتارا گیا تو اس وقت بھی پروگرام میں ہم نے یہی باتیں کی تھی کہ بات چیز ہو رہی ہے اور وہ ڈیل چاہ رہی ہے ابھی بھی ایسا ہی ہے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ سامنے یہ نظر آتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کی عمران خان کی کور کمیٹی کا جو سیشن ہویا ہے اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اسمبلیز میں واپس جایا ہے اور پی ٹی آئی کیا رہے ہیں اب کے قومی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں آپ واپس آئے ہیں یعنی یہ کہ ریزائن ریزگنیشن سا آپ جانتے ہیں ابھی تک ایکسپٹ نہیں ہوئے تھے نا ہمکے اچھا اسی کے ساتھ جو حکومت ہے اس نے بھی ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بلالیا گیا ان سب کو کہ آ کے یہ ریزگنیشن یا تو ایکسپٹ ہوں گے کہ ٹھیک کہ آپ نے ریزائن کر دیا چلینا ہے اور یا پھر آپ بتائیں اگر آپ نے آنا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چلی یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں بیٹ دور پر یہ بات چیت ہو رہی ہے اور یقینی بات ہے یہ تو آپ جانتے ہیں یہ پاکستان میں جب پولٹیکل پارٹیز اس طرح کی کسی ٹرمائل میں ہوتی ہیں ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیکھ بغیر تو مشکل ہی ہوتا ہے ایسا کوئی کام تو اس میں پہلے بھی یہی بات کی جاری تھی کہ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان رابطہ کر رہی ہے یہ بات بھی خبریں میں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ رابطہ کیا اور نہ صرف پولٹیکل پارٹیز سے بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھا اب وہ یہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنا فون بلوک کر دیا ان تمام نمبر سے لیکن ان کے ساتھ شیر تشکید ہوتے تھے تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ دوسروں کے ذریعے ان کو پہنچائے جاتے رہے اور پھر دوسری درف سے بھی آتے رہے اب اس وقت بھی ان کے یقین کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات چیت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسمبلیز میں یہی واپس آ جائے دیکھیں اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ عمران خان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پور کمیٹی کا اجلاس ہوئے اس میں اس بات پر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے ناراض وہ پہلے بھی بہت ہیں انہوں نے بہت زیادہ سخص سنائی ہے بہت برا بھلک آئے اپنے قریبی لوگوں کو بلکہ یہاں تک سننے کو ملا کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ شیخ رشید پہ ان کو اتنی سخ ناراض دی تھی کہ یہ تو میرے کنٹینر کے قریب بھی نہ آئے اور دوسرے لوگ بھی ان سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کیوں ہوا سارا فیلئر تو ابھی اس کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ایک فیلئر تھا اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی تو ان کو یہ پتا چل گیا نا کہ کے پی کے میں تو ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی وہ لوگوں کو نہیں نکال پائے اور اس کے علاوہ پنجاب سے بھی نہیں نکلے پورے ملک سے دیکھیں بیس پچیس ہزار لوگ نکال لے لیا تو کیا اس کی وجہ سے آپ ریجیف چینج کر سکتے اور کیا کر سکتے آپ تو جہاں ان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس کی نئی ڈائنمیکس ہوتی ہے آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ریکریشن کے لیے جانا ہے ایک دو گھنٹوں کے لیے اپنی جاپ سے ہر جگہ سے پارے ہو کے پورے فیملی نے چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے انٹرٹینمنٹ ہو کے اور واپس آ جائیں گے وہ جانا آسان ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں لاکھ میں بھی آ جاتے ہیں ایک لاکھ بھی آ جائیں گے لیکن جہاں پر پتا ہوں کہ ہم نے جانا ہے اب سفر کے لیے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آنے کے لیے لوگ اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتے تو لگتا ہے مجھے بھی ایسی لگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسمبلیز میں واپس آنے کا فیض لگ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایمینیز حضرات جو ابھی تک بہرحال ایمینیز ہیں کیونکہ ان کے اسطیفہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا تو یہ شاید واپس آ جائیں اگر یہ واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن پھر وہ اس سفر کو یعنی اس کولیشن گورنمنٹ کے سفر کو آگے جانے دیں گے تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اب کچھ اور وقت گزار پائے گی دیکھیں اگر یہ فیصلہ نہ بھی کرتے تو گورنمنٹ نے تو سرینڈر کرنے سے ریپیوز کر دیا شباز شیخ جو اپنا اڈریس نہیں کر رہی تھی نیشن سے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کب ہیں اس میں پرائی منسٹر کب تک ہیں کب تک نہیں اور جب انہیں یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ جب عمران خان نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے تو اس کے بعد پی جی جو گورنمنٹ ہے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو ٹھیک ہے پھر ہم نکل جاتے ہیں اور جو آئی میں پلان ہے تو جس کو دیکھنا ہوگا وہ دیکھ لیں اب آپ جانتے ہیں اس وقت صورتحال کے ہے کہ اگر حکومت یہ چھوڑ بھی دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کیر ڈیکر سیٹپ لانا پڑے گا آپ کس کو لائیں گے اور پھر وہ دیکھے کہ آئی میں پلان تو آئی میں پلان کے لیے تو یہ کنڈیشن ہے کہ اگر ہم چار پائی دن کی حکومت چند مہینوں کی حکومت سے تو باتچیت نہیں کریں گے کم سے کم سال تو ہونا چاہیے حکومت کے پاس جس سے ہم کوئی باتچیت کر رہے ہیں تو ایسی اگر فرض کریں کہ طاقتیں ہیں جو ایسا سوچ رہی ہیں کہ نہیں یہ حکومت جو ہے یہ فوری دور پر نکل جائے اور فوری الیکشنز اناؤنس کیے جائیں اگر ایسا کوئی سوچا بھی جا رہا تھا اور کوشش ہو رہی تھی تو اب ایسا نہیں ہوتا بہ نظر آ رہا ہے کیونکہ مریم نواز سمیت پرائیم میسٹر شہباز شیخ نے یہ کیاڈیگوریکل ہی بات کہہ دی ہے کہ یہ حکومت ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک ہے آگسٹ اور عمران خان کو یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایم کے پلان میں بھی چلے گئے ہیں اور سارا وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لے گئے ہیں تو حکومت تو بیسے بھی نہیں جاری ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا آپ نے کہا حکومت نہیں جاری ہمیں تین ہفتے پہلے یہ نظر آنا شروع ہوا تھا کہ شاید حکومت چلی جائے لیکن اس کے بعد جو وہاں کے اکنامک حالات ہیں انہوں نے صورتحال کو بدل دیا تو اس وقت پاکستان میں آپ کس لیول پر ٹینشن اداروں کے بیچ حکومت کے بیچ یا اداروں کے بیچ اور عمران خان کی پارٹی کے بیچ دیکھتی اور سمجھتی ہیں ٹینشن تو یقینی طور پر بلقرار ہے اس کی وجہ یہ کہ پہلے عمران خان کے پاس گارڈز تو حتم ہو چکے ہیں یعنی اگر آپ یہ بات کریں کہ قانونی گارڈز آپ کیا کیا کھیل سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی نیا کاٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ گہ کھان جیسے کہ وہ توہینی عدالت بھی کر دیتے ہیں وہ کانسٹیٹوشن کو بھی توڑ دیتے ہیں وہ اس پہ اوکے وہ ڈی چاک پہ بھی پہنچ جاتے ہیں وہ ہر چیز کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں آرڈرز جو ہوتے ہیں کسی کی تو اس سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ پھر تو کنفرنٹیشن ہو گی پھر گورنمنٹ یہ کہی بھی امد یہ کہی بھی کہ یہ لاد لیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں جو کہ اگر آپ سوچھئے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پاکستان کی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ابھی تک جو عمران خان جہاں تک آج پہ جو کچھ کر چکے ہیں اگر ان میں سے کسی پارٹی نے کیا ہوتا تو ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا پاسٹ تو ہمیں یہی بتاتا ہے اگر اب کوئی نیوٹریلیٹی کی جو بات کی جاتی کہ کوئی کچھ بھی کرے ہم نے درمیان میں نہیں آنا تو وہ اور بات ہے ادر وائز ہم ماضی میں اور ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی اس کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملتی بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور اسے بنا پر اب حکومت کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے یہ تنقید کی جاتی ہے داروں پر کہ دیکھیں آپ ان کو ہر چیز کرنے کا دے رہے ہیں اچھا اس سے پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی یہ باتیں یہ خبریں اور ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ بات کی گئی اور کہ خان صاحب کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا جائے یعنی یہ کہ ہم اکیلے نئیس کو کر پائیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ مدد کی جائے لیکن اس کی طرف سے جو ہے وہ جواب نام میں آیا تھا اس بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو آپ نے ابھی کا تین ہفتے پہلے کہ جو شباش تک حکومت ہے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پھر ہم نہیں سبھال رہے پھر ہم جو ہے وہ اس کو accept نہیں کرے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہی ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں جو کرنا ہے خود ہی کریں کیونکہ وہ neutrality برکر آ رہے تو پرابلم یہ کہ اگر بنانے والے وہ جب تک روکنے کے لیے نہیں آئیں گے جو بات کہ ہی جاتی ہے اور پھر جو میں نے کہا کہ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں خان صاحب کے تو اس کو روکنا حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے اب دیکھیں نا حکومت نے ابھی صرف اگر آپ کو لوگوں کے گھروں میں کریک ڈاؤن کیا ہے یا وہاں پر جو شیلنگ کی گئی ہے اور سب کچھ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ کنڈیم کیا جا رہا ہے اور ہم نے بھی کنڈیم کیا کہ بھائی آپ کو یہ تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ ہے کہ وہ کرے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ آرڈرز کو وائلیٹ کیا لیکن پھر بھی جب آپ خواتین پہ دیکھیں آپ نے بات کی کنڈیمینیشن کی اور ان پرٹیس کی جس میں اسلامباد کے درختوں کو آگ لگائی گی یہاں کینیڈا میں ایک پرٹیس کچھ مہینے پہلے ٹرکرز کا ہوا تھا تو اس کو بھی ڈسرپٹ گورنمنٹ نے کر دیا ایمیرزنسی نافذ کر دی کوئی بھی ایسا پرٹیس جس سے عام لوگوں کی زندگیاں ڈسرپٹ ہو جائیں وہ کینیڈا جیسے بہترین ڈیموکریٹک سماج میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی اور کیسے عمران خان یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح جلاو گھراو کی پولٹکس کرتے رہیں گے یہ کب تک چلتی رہے گی وہ تو اگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں میں اس کے بیچھے لیکن میں ان کو نہیں مانوں گا ان کے مطابق تو وہ ہمیشہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک وہ اجیب نہ کر لیں اور ان کا ٹارگٹ کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں حکومت چاہیے انہیں اقدار چاہیے وہ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں اپنے جلسوں میں آپ نے دیکھ لیا وہ تو بہت ہی کہتے ہیں کہ میں تو ان سے ہاتھ ملانے کی اس پر نہیں ہوں یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی اور بہت بڑا فیلئر بھی ہوگا اس کے اوپر بڑی تنقیب بھی ہوگی عمران خان جب واپس اگر آتے ہیں اگر یہ فیصلہ ہو جاتے ہیں کہ اسمبلیز میں واپس آ رہے ہیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے اس کو انتشار سے بچانے کیلئے ایسا لیا جیسے کہ آپ کو پتائے کہ جب ان کا یہ فیلئر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے خون خراب ہوا اس لیے میں واپس سل آ گیا ورنہ میں بیٹھتا تو لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ کہا انہوں نے لیکن وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے ان کو فون کالز آ گئی ان کو یہ ایڈیا کیا تھا تو یہ وہ نہیں مانتے تو ابھی آپ نے جو یہ بات کی دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے دم تک وہ تو جہاد کا نعرہ لے کے آئیں تو جہاد تو مردے دم تک ہوتا ہے تو ان کے جو موٹیس اور ان کا جو آپ جانتے ہیں نیریٹیو ہے وہ تو زندگی بھرکا ہے وہ اس کو سی طرح لے کے چل رہے ہیں لیکن اس میں وہ بہت انٹیلیجنڈے سامنے ان کو پتا ہے کہ ان کا ڈارگٹ اگر اچھیب وہ نظر آ رہا تو پھر وہ تحریک چلاتے ہیں وہ ختم ہو جائے لیکن ڈارگٹ اچھیب نہیں ہو رہا تو پھر اچھے اس میں ایک اور بڑی بڑا اہم وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں سے نکلتے ہیں مہار سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوگا گرفتاری ہو اب وہ گرفتار بھی نہیں ہونا چاہتے ان کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے کیسز ان کے اور ان کے ساتھیوں کے کلابدار چھوڑ چکے ہیں کتنی ایف آئی آری کر چکی ہیں تو یہ سب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس لیے وہ سٹرگل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جس دن انہوں نے وہ بیٹھ گئے تو انہیں پتا ہے کہ وہ اس دن ان کی گرفتاری ہو جائے آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت جو اکنامک حالات ہیں پاکستان کے جو بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی واضح طور پر ایگریمنٹ بھی نہیں ہو رہا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستان اس پولیٹیکل کرنچ سے باہر نکل سکے جی جو فائنانس منسٹر ہیں مکتہ اسماعیل ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جون کے ملنے میں فائنالائز ہو جائے آئی ایم ایف کے ساتھ دیں اور اس میں انہوں نے ایک اور ان سے ڈیمانڈ دیئے کہ ٹو بلین ڈالرز انکریز کیے جائے ان کو اس میں پہلے میں وہ اس میں انکریز کروا چکے کہ انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ٹو بلین اور بیٹیل ہے باتچی چل رہی ہے لگ رہا ہے ایسا کہ وہ سکتا ہے کہ یہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں اور اگر یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا ممکن ہے کہ پاکستان اس جو ایکانومی کا جو پرائسیز اس سے نکل پڑے باہر آ جائے اور نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ یہ حکومت سنبھال لیں یہ دیکھ لیں گے اور اگر باتچیت ساری مان لیتی ہے ہاں اس دوران یہ ضرور ہوگا کہ مہنگائی مزید پڑے گی جو پبلک ہے اس کے پر بہت زیادہ برڈن آئے گا پبلک ابھی بھی چیک رہی ہے آپ دیکھیں کہ تھرٹی روپیز پر لیٹر فیول کے بڑے ہیں تیس روپے میں ایک عام آدمی جو ہے وہ شاید اپنا کھانا کھا لے گا کیا کرے اس طرح کا کچھ کر لے گا مزدور آدمی جو ہوتا ہے لیکن وہ یہ جو ہے پر لیٹر اس کو اگر وہ موٹر سائکل پہ بھی سفر کر دا ہے تو اس کو تیس روپے ہر لیٹر کے پیچھے مزید درنے پڑے اس کی جیم میں اتنا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو وہ پیدا جائے گا یہ سائکل پہ جائے گا یہ سیچویشن آ چکی ہے اور ابھی تو مزید بڑے گا جب یہ پلان فائنل ہو جائے گا ابھی تو صرف یہ ہی ہے تو بنا دی ہیں ان کے کہنے پر کیمتے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی بجٹ بھی آنا ہے اور اس پہ بھی قیمتیں بڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئی میپ کا پلان جب سب کچھ ہو جائے گا ڈیل تو اس کے بعد بھی قیمتیں بڑھائی جائیں گے جو وہ کنڈیشنز رکھیں گے وہ سب لگائی جائیں گے لیکن اس میں ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے تو بار بار اس کو ہی کہا گیا کہ آپ بڑھائیں لیکن قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں اور پرائنسٹر شہباز شریف کی طرف سے بار بار یہ بات دیکھی بھی جاری تھی اور کہیں بھی جاری تھی کہ نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بھی حکومت ہے اگر یہ کر دیا تو یہ بڑا غلط ہوگا تو انہوں نے پھر جب پہلا اپنا خطاب کیا تو ایک پیکج بھی دیا اچھا وہ پیکج ظاہر ہے کہ بہت کم ہیں اگر آپ کچھ خاندانوں کو یعنی کہ کئی کرو اس میں شامل ہیں بڑی تعداد لوگوں کی خاندانوں کی لیکن اس کو اگر ٹو تھاؤزنڈہ پرمند دیتے بھی ہیں تو کچھ نہیں ہے لیکن جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیا جا رہا ہے پیسہ اسی طرح انہوں نے بھی ایک اناؤنس کیا یہ آپ کہہ لیجئے کہ جو بہت ہی آپ لو پاورٹی لیول سے نیچے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب اگر عمران خان کی یہ جو اس وقت ایک پولٹیکل ٹرمائل ہے اس پہ بھی قابو پالیا جاتا ہے اور وہ کسی بات پر مان جاتے ہیں تو پھر اور یہ حکومت بھی رہتی ہے اگر جو انہوں نے کہی ہے مدد اپنی ٹرم کمپلیٹ کر دی ہے تو میرا ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ایک ڈیفالٹ کا ایک سیٹویشن تھی تو اس ایکانومی کے کرائسس سے نکل جائے بہت شکریہ آلیا ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں آپ نے میں وقت دیا اور بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی جو بھی پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت کے پولٹیکل کرنچ اور ایکانومک کرنچ میں وہ آپ سے ہم آگہی آنے والے دنوں میں لیتے رہیں گے ویورس آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور آلیا شاہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ آلیا شاہ کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ ایک بہت ہی سیزن چینلسٹ ہیں اور لاہور بیسٹ ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے پر ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں سبسکرائب کیجئے